آج بڑی سو ویدنشیل مددے کر کے تو نو یاد کیتا ہے اور یہ گل پچھلے ہفتے تو ہی چل دی آریا اور جد میں اس رو دی کانفرنس جے گیا سا او دو بھی میں ایدہ جکر کیتا سی تے او دو اگلے دن بھی میں جا کے اس گلدہ جکر کیتا سی آج میرا شدہ تے شدہ سوال تھوکو تاڑی نو نہیں ہے کانگریس پارٹی نو نہیں ہے میرا سوال شدہ تے شدہ سونیاں گاندی تے راہل گاندی نو کیونکہ سانو سب نو پتا ہے کی ایس انسان دی جیڑی پی پی سی سی دی پوشت دے انہ دی پردانگی دے جیڑے آرڈر ہوئے ہیں وہ پرسنلی گاندی پروار نے کی تھی اس لیے میرا گاندی پروار نو پہلا سوال تا اے ہے کہ جو ٹپنیاں پی پی سی سی دے دفتر جو نکل کے آریاں نے وہ ٹپنیاں کانگریس پارٹیاں دیا نے تے کی اینا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیڑے لوکاں نے جیڑے مہا پرشاں نے جیڑے مہان لوکاں نے ساڑے فوجی ویرہ نے شہید آزم شہید پگج سنگھ جی نے راج گروہ سکدیو جی نے شہید الدم سنگھ جی نے ہزارہ لوک آج تک بادرہ تے تینات ہو کے پاکستان دے خلاف اے دیش چے عمل چانتی قنون بہار روے او دی لڑائی لڑ رہے ہیں اونا دے پروارہ دے اونا دی شہادت دے ورد جا کے اک دل پہلا تیرہ اگست رات نو اے ٹویٹ پائی جاندی ہے کشمیر نو لے کے اور سا نو سب نو پتا ہے کی پندرہ اگست چودہ پاکستان آب دا ازادی دا دوسمنہ دا تے پندرہ اگست اسے اسی ساری بڑے صدقار نال ترنگے نو سلام کر دے انہا شاہدتا نو سلام کر دے تے لوگتن تر نو سلام کر دے اور انہا مان قربانیہ تے سجدہ کر دے جنا کر کے اج لوگتن تر دی بہالی ساڑے دیش چے ہوئی ہے اس اوستو اک دن پہلا پاکستان دے حق چے ٹویٹ ہے میں سمجھ دا ہے کیونکہ پاکستان بار بار کہیں دے جنرل باجواں بار بار کہیں دے کی کشمیر تے حق کی دا پاکستان دے اور اے ٹویٹ کی کہیں دی سی او دن کشمیر کشمیری لوگ کاندہ دے دیش ہے مطلب مکھرا دیش ہی کرتا پھر میں نو سونیا گاندی تے راہل گاندی نو اس سوال ہے پھر واتار دے آنڈ فورسز ہوتھے کی کر دیا نے روز کوئی نہ کوئی کربانی دے رہا تے اونا دی کربانی نو اس طرح تسیہ پمالت کرن دا کام شروع کی تا کیونکہ اے پوائنٹمنٹ تھوٹی ہے اے پوائنٹمنٹ کسے ہور دی نہیں ایک پوائنٹمنٹ پریانکا گاندی راہل گاندی دی اور اگلی باری چکی کہہ رہے ہیں انیس سو سنتالی بچ انڈیا نو چھڑن موقع تے ہوئے اصولا تے یو این او دے فیصلیاں تے پارتنال کشمیر دے الہاق دے فیصلیاں دی اولنگنا کر کے کشمیری دیش دے دو ٹوٹے کیتے گے مطلب کی تسی جڑا نقشہ ہے تسی ساڑا نقشہ جڑا آپا بڑھونے ہیں او دا بھی اپمانا اسی تا کہنے ہاں او کشمیر بھی ساڑا اور نقشہ او دا جڑا ساڑے دیش دا نقشہ او دے چھے بار بار جے کوئی اس نقشے نال چھیڑ چھاڑ کرے او دے کلاب کاروائی ہون دیا تھے تھوڑے پی پی سی سی دے دفتر چو نکل کے آ رہا کی کشمیری دیش دے دو ٹوٹے کر کے او اس اوپر پاکستان تے پارت نے قبضہ کیتا ہویا اور آئی تنگ ایک الہاک جڑا لفظ برتیا ہے تو اسی الہاک دا مطلب کٹ لے ہو اے نو انیکسیشل کہیں دے ہے اے نو کہیں دے ہے کی دوسرا دیش کو اپنے دیش پہ بل پور وقت ملنے کی ملانے کی گتیوی دی مطلب کی کسے نو تکے نال تھرو فورس جڑا کشمیری رہا ہوں ساڑا حصہ تکے نال بنایا تک ملنہ بھائی یوز آف وورس اے پاشا کی دیا کی اے پاشا اے جپی دی بدولت نکل رہی ہے اے تو نی بول دی تیرے جنرل باجوا بول دا اور او بھی پندرہ آگاست تو پہلا اے جپیاں کر کے تسی آج وائے بز تیرہ آگاست چوزن کیونکہ چودہ نو اے ہی گلنہ پاکستان دے ہر لیٹر نے اے گلنہ کی تیا اور تسی کرات پہلا ہو دیا جو پاونا نے ایتھے تھوڑے پی پی سی سی دے دفتر نے اے گلنہ شروع کر دیا تسی کی دیا ہتنا تے کھیڑ رہے ہو تسی کی دیاں قربانیاں نو اپمانت کر رہے ہو اور تسی کی نو خوش کرن دی کوشش کر رہے ہو اے تا مطلب اینڈ چیشے انگو ساپا جو گیا اے ٹھوکو تاڑی نو تا نہیں میں سوال کر دا اے دا تا کوئی دین مجھے بہی نہیں مگر میں اونا نو جرور کر دا جنہ نے انہ نو لائیا کہ تھوڑا دیش چے پر چہرہ ننگا ہوئے اے نفیو وار نوٹ ان اگریمنٹ ویڈ دس جے تسی یہ نا گلہ نا سیمت نہیں ہو پھر کلی برخاص کی نہیں سارے پی پی سی سی دفتر دی پردان دی کلی برخاص کی نہیں پھر پرچہ درج ہوئے کیونکہ دیش دے نقشے نو بگاڑن دی گل ہوئی ہے پندرہ گستو ساڑے پوجی ویرہ تو انہ دی شادت نو اپمانت کرن دی گل ہوئی ہے اور آج تاک ساتھ تاٹھ دن ہوگے اے دی کشے طریقے نال کوئی اے دا خندر نہیں کیتا پھر توجی گل آ لاب سی آ کے دی طریقے جی آ سولہ گست پاکستان تھی اجادی تو پہلا ایک بیان اور سولہ گست نو اے ٹوی آ دیا اپنا بیان ہوندہ ہے امران خان دا جنو اٹھوکو تالی دا او دلال کی رشتہ ہے وہ آپ ہی کئی باری بیان کر چکے ہیں طالبان ٹیک آور بریکنگ شیکلز آف سلیوری ان افغانستان سیز پاکستان پی ایم امران خان مطلب کی تالیبان دے ٹیک آور نو پاکستان نے سہی ٹھرایا ہے اور جو او تھے جیس طریقے نال تیاں پینا نال یا جیڑے پاج پاج ساڑے ہندو بیر سکھ بیر او تھو پاج پاج تورے یا ہوندے ہے اونا دی پاونا دا انہا نو فکر نہیں گردوارے ساہبانہ تو نشان سا وٹاہے جارے او سگل دا فکر نہیں مگر افغانستان دے تالیبان دے راج نو پاکستان بھی سہی ٹھرا رہا اور اوستو بعد اگلے دنی مہنو تا لگ دا جو میں ہارٹ لائن کھول لیا نا انتا شدی کی میں ہون پردان بن گیا ساریا پاونا ما آئی ایس آئی دیا جرنل باج میں دیا میں اتھے وقت کر دیا کرنگا اے سوڑا تریق نو امران خان نے گا لکھی جرنل باج میں دے شارے دے جڑا آئی ایس آئی دے چیفتے دے اگلے دنی اے نا دے پی پی سی سی دے ہون اڈوائزر بڑھا کی پردان بڑھا اور پردان نے آج تک وہ دا کھنڈا نہیں کیتا ہو کی کہن دے آئے چھوٹا مو بڑھی گل میں نو محسوس ہوندہ ہے کی افغانستان وچ تالیبان دا ستا تے کابج ہون ہونہ دکھنی ایسیا اندر امن شانتی ستاپت کرن لی سہائی ہو بے گا یار تو پی پی سی سی دا مطلب دوائزر تا سمجھ جاؤن دی سی ہون تالیبان دا بھی ہے مطلب دسوگا کی مطلب ساری دنیا روڑا پا رہی ہے اور جڑے کالی ایم پی صاحب آئے تو افغانستان تو تین سو سی بندے ہو رو رہے بچارے لوگ کا دا مطلب ایوری ڈے رپورٹنگ ہو رہی ہے کی افغانستان چے کی حالات بن گئے ہیں اے پائی صاحب تے مران خان تے جرنل باجوا دی سب دی سوچ اے اے کی بڑا ہی وضیہ کام ہویا مطلب جہرہ گانی سی او تا بندہ مارا سی تالیبان نے آکے ہون رول آب لاؤ سٹاپت کرتا ہے تے تو وضیہ گال نہیں ہو سا دی کی دی پاس ہے اور جیڑے آ ویس تاپ فوٹوگرام اور جیڑے ہو ہون لیٹر آئے ہیں او تھے آو دا لیٹر دا نو ہے ملہ عبدال ملہ عبدال جیڑا ہو جیڑا ہو کہندے نکل کے آیا دو تین دن ہو دی خبر بھی لگ دی رہی کیوں آئی ایس ای دے کب جے چیسی ہون آکے ہو افغانستان اتر گیا ہے آئی ایس ای انہوں پیج رہی ہے سب نو پتا ہے پاکستان ایس گلتی کٹی جشن منا رہا کی اج ساڑے دیش دا بارت دیش دا او تھے بول بالا کٹ گیا ہے چائنا دا پاکستان دا آئی ایس ای دا بول بالا ود گیا ہے اوہ س بندے نائے جنو آئی ایس ای دے کب جے چیسی اوہ اتھوں دا ایک طریقے دا رولر سرکار بناؤن آیا ہے اور اوہی بیانبا جی پنجاب پردیش کانگریس دے پردان دی ہو رہی ہے ایک پاسے تا قربانیا دے نا لے پروار ساڑھی آمڈ فورسز اور دوجہ پاسے نقشے نو اپمانت کرنا میں نا ساری چیزہ دے امیجیٹ کاروائی اور پرچے دی مانگ کردہ دو میں سرکارات ہو کپتان کو لو بھی کلہ پاشن دے نا نہیں سینسٹیب مدہ سینسٹیب مدہ جے بھاکے پھوج دا ستکار کردے ہو کپتان صاحب تو ہی دیو پرچہ تے جے گندی پروار شہد دین والے پرواراں دا ستکار کردیا پھوجی بیرہ دا ستکار کردیا تے اوہ پرچہ درج کراؤں نہیں تا انہا دا اصلی چہرہ ننگا ہو جانا دو جی گل دیکھو جیڑی گل ساری دنیا کہیں دی سی اوہ گل مالی صاحب نے بھی اج میں انہا دی ویک رہا سی انہا نے کیتی تھا مگر میرا یہ سلوال ٹھوکو تاڑی نو ہے یار توں کیس کے سمدہ بندہ ہیں بندیاں چو تا بندہ ہے ہی نی بندہ کہنا بھی میں سمجھ دیکھتا نو پاپ ہی ہونا کیونکہ دیکھیا ہی ہے کدھے موڈی بارے موڈی صاحب بارے کی کچھ کہہ دینا کدھے سونیا گاندی بارے کی کچھ کہہ دینا میں نو کی لوڈا جسن نو تھو نو کی میں کہیں دا چی منی نالو ود بدلام ہے شیلہ نالو ود نلام ہے میں نی اگل ناتے سہمت میں اگل نو چنگیاں نی سمجھ دا نہیں کہنی چاہی دیاں کسے بارے بھی اس طرح دی شب داب لی من مونڈ ڈاکٹر صاحب نو اے کہہ دینا کہ مونڈ موہن سنگھ نہ اے سردار نہ اثردار میں اس گل نالو بھی نہیں سہمت یہ دو اٹھے ہی بڈی پوستے رہے ہیں صدقار جو کہ کروس پارٹی لائن ہونا دا صدقار ہے چلو یہ بہت کچھ بولی گیا چوران دی برات پچھے پچھے چور اگے چوران دا شہنشاہ پتہ نہیں کی کچھ بولی گیا میں اے دی کردار دی گل کردہ صدو دی اے پہلا چراسی دا انصاف مانگ دا اے دی چھتا ہمت ہے نہیں انہوں پردانگی مل گی اے دے تو تا نہیں گل نکڑ دی آئے دے مالی نے چڑھا ہیا پوستے دے میں تب مالی کی چیز ہے جی وہ دی پہشان تھا پی پی سی سی دا دفتری ہے نا پی پی سی سی دے چڑھا ہیا ہے کہندے جی جون نائنٹین ایٹی نائن دی آپ ایلا نے چڑھا ہیا ہر جابر دی اہی کہانی کرنا جبر تے مو دی کھانی اگے کون انترا گاندی دی پھوٹو نال پھڑی بندوق اتے بھی کھوپڑی تے تھلے بھی کھوپڑیاں دا ٹیر پھر من گئے نا کی چراسی دے واسطے جمعے بار کون ہے گاندی پروار اور جو گاندی پروار نے جو کچھ کیتا اے نے تا بیان کارتی مگر جیڑا پردانگی دی پوست چے بیٹھیا انہوں نہ شرم آئی میں تا آج اے گلس پاسٹ کرنا چاہونا کردار دی گلی گل کرنا چاہونا کرسی پچھے اے بڑیاں 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 گلہ کردہ ہیں مان دیاں مان دار یہ نا ہے تا بھیک جاندہ محلہ دا نکی جی پوچھ لگ جائے اتے بھیک جاندہ کپتان نال سودا کردہ ہی نہیں جرے چڑیا تے گاندیان نال سودا کرلیا مگر پنجابیہ دی گرسکھا دی دیش چین صاف دی جو جینسائیڈ دیا گلہ دنیا پرچے ہون دیا نے اور بڑیاں بڑیاں عدالتہ نے اورگنائزیشن جیس نو کنڈیم کیتا جے کرسی تے بھیکے جے واقعے سچا سچا بندہ ہے تھکو تا لی کہ پھر قوے اندرہ گاندی نے جو کیتا جاں رجیب گاندی نے کیتا اے تو وڈا پاپ کوئی نہیں اے نا دے خلاف ٹھوکے اے جے لوکا دا مطلب پروارا دا بائی کاٹو نا چیدہ مگر نہیں کہا جاؤ گا کیونکہ چل ڈی چھائی دی مگر آج اے ساری چیز جانو لے کے نالی اگے اے کھور چی یارے دی آگلی گل آئے نا نے اگلا پایا کم اوتے نی جتے نا آگل کیتی ہے انہا نے دیکھو ازادی دواس ایک پاسے ایس ای نیشنل ہولیڈی سارے بچیاں نو چھوٹے چھوٹے ایسی سکول نا چاہے جد ہوندے ہی ساری ہیں سب نو ہے سکھایا جاندہ سی کی ایس دیش دی امپورٹنس کی ہے ایس دیش دا قربانی پر آج جسبہ اے دیندی کی ایس دی سکلیفنس کی ہے آئے انہا نے ایک گال پایا ہے میں تا سمجھ نہیں ہوں دی بانکی رہائی تھی کہیں دے پنجابیاں وچکار کھونی ونڈ دے دو فار دے جشنہ نو پارت دی ازادی کہا جاندہ ہے پنجابی وچکار کھونی ونڈ دے دو فار دے جشنہ نو پارت دی ازادی دا کہا جاندہ ہے تے ہر سال ایس کھونی ونڈ دے دو فار دنو اور پکی کرن لی دشمنی نبھون دیا کسمہ کھاتیاں جاندیاں یہ بچار آرہے ہیں کہ جڑا انڈیپینڈنس ڈے آئے یہ کہن دے جی دو فار کر کے کھونی ونڈ نو کہن دا یہ دا جشن منا رہے ہیں انو جادی دیوست نہیں ماندے اے پی پی سی چی دے دفتر دا اینا دا ویو ہے کہن دا خطہ تا لموں نے کی اور سجا صدیوں نے پائی کیس گل دیا مبارکہ سوال کر دا آپ دے پڑھنا سننے نا لیا نو ازادی کی ازادی دی کی ونڈ دی لاشا دی بربادی دی تباہی دی یتیمہ دی بے کریا دی جا بے پتیاں ہویا عورتاں دی اوف میں اس جشن تو منکر ہاں میں نہیں یہ سہمتی دینا اجادیر علی نے سہمت یہ تا پی پی سی چی دے پردان دے دفتر دیاں گتیو دیاں چل رہی ہیں میں نو لگ دا جو میں آئے لگ دا جرنل باجوے نے کاف دا سب آفیس اکیڑے سیکٹر چے ہونا دا پندرہ سیکٹر چے پندرہ سیکٹر چے کھولتا ہے تے ساری تالیبان دے پیسلے کرن دی اجاجت آئی ایس آئی دے پیسلے آن مور لاؤن دی اجاجت ساڑے پوجی بیرہ تے ٹیک کرن دی اجاجت ہون گاندی پروار نے تے آئی ایس آئی نے اک نو دے تیا پندرہ سیکٹر تے بہن دے پتہ نہیں ہوتے سون لگے کی نہیں سون لگے مگر کپتان صاحب نو میں کہہ دیا خطرہ ہون باہر تو تا چھٹو باہر آ لیا نو تا ساڑے پوجی بیر سے دے کر لن گیا خطرہ تا پندرہ سیکٹر چی منڈرہ ہون لاغ پہ جو لات بنے پہ اور آگلی گھر تا میں داس نہیں سکتا تو نو کلے کلے نو پید دیاں گا میں بینٹی کروں گا کی ساڑیاں جڑیاں تیاں پہنا آئیاں او تا نا ہی لے ہو جی کپی آئی تک کپی ہے اے نا دے کڈے بھدیا بھدیا اے شبد ورط دے آئی کی سوچ رکھ دے آئی کی اے نا دی مطلب میں نو شرم ہون دیا پڑ دیاں میں آئی ام ناٹ گوئن ٹو ریڈ دس میں سمجھ دے اے تو کٹیا سوچ شہد ساڑی تیاں پہنا پرتی کسے کلوں دیکھی سنی نی جا سکتی تسی پڑی نی ہو نی اے چلی کنے پڑنی ہے آپ اے تھے میں کپی ورڈ دوں جی آئی کن ناٹ ریڈ دیس ڈیرو گیٹری لفظ مگر اے سارا کش آج پی پی سی دے سی دے دفتر چو تیاں پہنا پرتی ساڑے دیش پرتی ساڑے دیش دے نقشے پرتی ساڑی قربانی پرتی پندرہ آگست پرتی جو سوچ آرہی ہے میں ہوں دے نال سیمتری اور میں ڈیمانڈ کرتا ہے ایمیجیٹ ریجسٹریشن آف کیسز اگینس دا پی پی سی سی پریزیڈنٹ نو جود صدو اور نیز انٹائر ٹیم جنہ نے دیش نو اپوانت کرن دا کم کیتا جرنل باجوا آئیے سای دے اشارے چے کھڑن دا کم ایتھے شروع کیتا اور افغانستان دی جی سرکار جی طالبان لوگ دنیا مارا کہہ رہی ہے انہوں نے چنگا کہہ رہے ہیں میں نا گلہ نال بالکل سہمت دی اور میں سونیا گاندی راہل گاندی دے سٹینڈ نو پشٹ سٹینڈ انہوں نے دا جاننا چاہو نا کیوں اے سپاسے کھلوتے ہیں کی آئیے سائینل کھلوتے ہیں تھوڑے کچھ سوال جی مجھے صاحب ایک سوال یہ ہے کی اتنے جو ایڈوائزرز کی بڑی پورت مجھے سنسل سنسل سب رکھے جا رہے ہیں کسی اور پارٹی کی بارٹی کی بات کریں کسی کے پرائزنڈ کے پاس ہی تنے ایڈوائزر نہیں ہیں تو کیا یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کی کہیں کیاپٹن عبرندہ سنگھ کو کاؤنٹر کرنے کی بھی رکھے جا رہے ہیں کیا سوچھو دک کیس کے لیے ہیں اصل چینا کئی چیزیاں سائلنٹ اندھیاں اچھی دینی بول دا ہے ٹھوکو تاڑی مگر او تو پہلے اندروں کی بول دا ہے نہیں تسیل سن دے تے آنال کانلا کے سنیا کرو کہنا اکلوں کھالی مگر ٹھوکو تاڑی آپ اکلوں پہدلا سمجھ جننک ہے ورتدہ ہے سمجھ بے سمجھ ہے کیے تھوڑے سمجھ نہیں ہے میرا تاج مین موتا وائیس پندرہ اگسٹ بین چوزن پندرہ اگسٹ دے ایڈے پویتر دن تے آج ہی جا چوننیا اور اے جی شبدابلی ورتنی پرام پی پی سی سی دے دفتر تے میں کدے ہو دینا سہمت نہیں ہو سکتا اور میں دے کھلا پا اور میں ریجسٹریشن ہو کیس دی منگ کر پھر دیکھو آج تا تھوڑے کو لائے ہیں روڑا پاوانگے ہر طریقے نال آپ دے وکیلہ نال صلاح کر آگے نیچہ جا کے سونیا گاندی راہول گاندی جنہوں بھی پچھاں گے کراؤ بھی کراؤں گے کی اپنا دا سٹینڈ پسٹ کرو نہیں کر دے کانگریس دا آل انڈیا سارے دیش چہوں نا دا چہرہ جرور ننگا کر دے مجید کے ساتھ جس طرح کانگریس پارٹی دا انٹرنیشنل سٹینڈ ہے چاہے وہ پاکستان بارے ہے چاہے کشمیر بارے ہے گارتے پوسی کی مجیوں کے پجاب دا سٹینڈ لگتے نیشنل میں نہیں ماندہ جی میں تھا یہ سٹینڈ باندہ جو میں گلہ کیتیا نے تعلیم بارے جو سٹینڈ ہے جو پر جہاں پردیش کانگریس دا پردان سٹینڈ لے رہے ہیں جہاں آج آٹھ دس دن ہوگے کوئی وہ تے ٹپنی نہیں تھا میں تھا وہ سٹینڈ پسٹ منوں گا کیونکہ یہ تھے کانگریس پارٹی نو لیڈ کر رہے سو پرسنٹ میں تھا کہی رہے گاندی پروار دا اشارہ نہیں تا برکاس کرن ساری ٹیم نو پرچے دی درج کرن جو دو میں کم نہیں کرتے پھر گاندی پروار ہی ہے پچھے کیونکہ لائے آتا ہونا نہیں ہے تو انہوں نے میں دے دے نا فیس بک نائی پڑے ہو چنگے رہوں گے کان نبی ڈہ میں جو انگے اکھاں دے بھی اثر جاؤ ہوں اپھا جی کہتا آج جو وے کل وے پرچو وے مان سکتا دی گال ہے کی تسی مطلب کی آئی ٹون تینگ ایک کوئی نہیں پرتواز صاحب نہیں پرتواز صاحب with all due respect whether you are 10 years old or you are 80 years old respect تیا پینا تا ستکار تو میں سمجھ دا سٹینڈ چھوٹ بھی کلیر ایک جگہ چے انہاں نے آپ دے آپ نو ایک کئی جگہ تے ملویندر مالی اگے لکھیا ہی ہے اور کئی جگہ چے انہاں نے آپ دے آپ نو کے پریت گھرے وال کر کے ایک سائی ٹھوڑ چاہ رہے اندر کہہ رہے ہیں میں پڑھی دینا انہاں کے لفظی پڑھ دینا جتھے وہ کہیں دے کہ میں کنی واری داستا کہ میں مالویندر مالی آپ ہی بول رہے ہیں اب میں پڑھی دینا ایک شرنجیت کور جواب دے رہے ہیں کہ پریت گھرے وال میں مالویندر سنگھ مالی بول رہا ہاں اگلی مالویندر ہاں مالویندر 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 اگلی مالویندر مالویندر مل ہوئے تھے کوئی انہوں نے آپ کوئے پردان کیے تھے پرچہ دیو جد پردان چوب سونیا گاندی تھی کوئی ٹپنی نہیں نا برخواس کی دی نا پرچے دی تھی it is very clear کہ یہ سارے رڑے ملے ہیں آج اٹھوہ نوہ دن چڑ گیا ہے اور نمیں تو نمیں گل نمیں تو نمیں گل دیکھو کیوں ٹپنی کپتان صاحب بارے کر دیا ہے کپتان صاحب انہوں نے بارے کر دیا ہے that is their internal matter none of my concern مگر جتھے دیش دے نقشے دی گال آجے جتھے کشمیر دی گال آجے جتھے دیش دی قربانی دی گال آجے جتھے اجاد دی دواس دی گال آجے اُتھے پھر compromise کسے دا بھی نہیں ہو سکتا ہے جی لوگ کال جی ایتا تھوڑا ٹھوڑا ٹھپورا کرنو کہی جندے طلب اندر تا کی پتا کہندہ ہوگا چکتے بھٹے now how do you know ne I don't think there's a more sensitive issue than this how can you disregard the sacrifices of our armed forces and the great sacrifices of all our freedom fighters you cannot make these statements the congress president of Punjab and his office has started behaving like general Bajwa's ISI's sub office here how can I be a mute spectator to this and I raised this issue on 15th of August itself because I personally feel that they are talking about Afghanistan and they are congratulating the Taliban takeover they are saying that it is the best thing that has happened and that's what Amran Khan is saying or general Bajwa is saying and that is what the PPC office is saying and then one day before they start saying that Kashmir has actually been annexed by us which is a forceful takeover and then they have said also has also shown disrespect to the the tri-color as well as to the the Indian map by saying that the half of Kashmir doesn't belong to us how can the PPC president or his office or the congress party own up to all this let them do it if they do it the people will know their true faces or I ask for immediate registration of a case against the PPCC president Punjab and his entire team they cannot play with the people's emotions in this manner they are more concerned about their ministries and ensuring they get a ticket from the PPCC they are not concerned it's sad calling right a right and a wrong a wrong will won't make the stature come down and if they cannot stand up for their armed forces or people who sacrifice their lives for this country what else are they going to stand up for for their part the district I said I should I should I should I should be I گے اے جیڑی سپیڈ نا لگ گیا اے کہتے پاکستان دا چندہ ہی نا لڑا دن ہوتے دفتر دے جیڑی کامل دے لگوے کلو تو باجوے دا پون آجے دا کی پدا ٹھوکو تا لی دا ایدہ پروسہ کسی کر دا جیڑا رات کدے پاپے بدل سکتا ہوتا ہے کہ انو کی نا جور لگنا ہے جا کم کر دی نو لگتا کیا یار آپ اتنے سمجھ دارو میرا یار امران کان اور کیا لگتا آج مولا کھالوے ادھے ٹیڈ پیڈ ہو رہی ہے پراہ درد دا لاجہ مرتا راجہ آج مولا جہاں تو گل کر دے سی ادھوں ٹھیک ہے جہاں انہاں نا کوئی آیا دے ساڑھے کول آگیا تے نوکس پہ گیا ہوتے چھے انہیں کسانی مدینو مکھ راکھ دیا آپ دا پاچپا دے اندر ورود کیتا ہونو پاچپا نے گھڑتا ہونو او دی گالت تھوڑے کو انہوں نہیں پروسہ ہویا تھوڑے تے تھوڑے لیڈر تے وہ ساڑھے کول آگیا دے ٹیڈ پی رہے نا دے جہاں پھر میرا بھی رہو نوو تا ہوں مانگا آج مولا دے پتے پی دے انہوں نے انہوں نے کانگریس پہ بیٹھنا ٹھیک ہے آج پہ بڑا کشت دیتا ویسے لوڈ نی ساڑھے چار سال تھا بیٹھے نہیں دو منہ بیٹھے نہیں دو منہ بیٹھے نہیں دو منہ بیٹھے نہیں دو منہ بھی کھڑ جاندے موڑکے تھے بیٹھن جوگے نہیں ہونے لوکہ نے stones پھر caps片 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہ выпارлу ٹھیک ہے